بتا رہے ہیں اور کہیں کہ اگر ضرورت پڑی تو وہ فرلیب ہیلا سکتے ہیں جیسے جیسے سمیں بیتر آئے ویسے ویسے سویمبھو بھو بابا ساکار کی سیکرٹ فائلوں میں درج راز باہر آ رہے ہیں بابا کے سواداروں پر چوکانے والی ریپورٹ سامنے آ رہی ہے بابا ساکار کی مہلہ آرمی کی تصویریں سامنے آنے کے بعد اس کی تولنا لیبیا کے تانشاہ رہے کرنل گدافی سے بھی کی جا رہی ہے اتنے ہی نہیں بابا کی زورکشہ میں تینات لنگ کو بقاعدہ کوڈ ورڈ سے جانا جاتا تھا بابا کے سواداروں پر چونکانے والی ریپورٹ بھول گئی بابا کی سرکشہ کی سیکرٹ فائل اچانک ایک نام ٹی وی سے لے کر اخباروں تک سرخیاں بن گیا سورج پال جاچا اور فٹ نارائن ساکار بھری ہاتھ رس بھگدر کانڈ کے بعد اسی نام کی چرچہ پورے دیش میں ہے ایسا صرف حادثے کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ بابا سورج پال کے اس لوگ کو لے کر ہے جو پرت در پرت کھل کر سامنے آ رہی ہے نیوز ایٹین کے ہاتھ لگی ایکسکلوزیو جانکاری کے مطابق بابا کی سرکشہ میں تینات لوگوں کو باقاعدہ بورڈ ورڈ سے جانا جاتا تھا غلاوی ڈرس والے سیوداروں کو نارائن سینہ کے نام سے جانا جاتا ہے بلیک کمانڈو یعنی کہ وہ کمانڈو جو بابا کے خافلے کے ساتھ چلتے ہیں انہیں گرول یودھا کہا جاتا ہے سر پر ٹوپا لگانے والے اور براؤن ڈرس پہننے والوں کو ہری بہا کہا جاتا ہے ہاتھ رس بھگدر کانڈ کی چرچہ پورے دیش میں ہے ایسا حادثے کی وجہ سے نہیں بلکہی سورج پال کے اس آشرم کو لے کر ہے جو پرد در پرد کھل رہا ہے دراصل میں نیوز ایٹین کے ہاتھ ایکسکلوزیف جانکاری لگی ہے بابا کی سرکشہ میں تینات لوگوں کو بقاعدہ کوڈ ورڈ کی نام سے جانا جاتا تھا گلابی ڈرس پہننے والے سیوداروں کو نارائنی سینہ کی نام سے جانا جاتا تھا بلیک کمانڈو یعنی بلیک کیٹ کمانڈو کی روپ میں رہنے والے لوگ بابا کی سرکشہ میں تینات رہتے تھے اور انہیں گروڑ یودھا کے نام سے جانا جاتا تھا سرپ اٹھوپی اور براؤن ڈرس پہننے والے لوگوں کو ہری واحق کہا جاتا تھا بابا سورج پال کی سرکشہ میں تینات ان لوگوں کو باقاعدہ سینہ کی ترج پر چکڑیوں میں پانٹا گیا ہے مسئلن بلیک کمانڈو یعنی گروڑ یودھا 20-20 کی چکڑی میں ہوتے ہیں بابا کی سرکشہ میں تینات لوگوں کو باقاعدہ سینہ کی ترج پر چکڑیوں میں باٹا گیا مسئلن بلیک کمانڈو یعنی گروڑ یودھا 20-20 کی چکڑی میں ہوتے ہیں گلابی ڈرس والے نارائن ہری 50-50 کی ٹکڑی میں ہوتے ہیں وہیں ہری واحق یعنی ٹوپی اور براؤن ڈرس پہننے والے 25-25 کی ٹکڑی میں ہوتے ہیں یعنی بابا کی سرکشہ ایک خاص منیجمنٹ کے تحت کی جاتی تھی جس میں مہلہ سرکشہ کرویں بھی شامل تھی سوال یہی کہ سورج پال کی اپنی سرکشہ اتنی پختہ رہتی تھی لیکن ان کا کیا جو بابا سورج پال کے ایک اشارے پر نہ موسم کی پرواہ کرتے اور نہ ہی کسی دوسری چیز کی لوگ تو بابا ساکار کی مہلہ آرمی کی طلنا لیویہ کے تانہ شہ رہے کرنل گتافی سے بھی کرنے لگے مانوطہ کے دشمن اور انتراشتری قانون پر بھروسہ نہیں کرنے والوں کی سوچی میں لیویہ کے اس تانہ شہ کی جس نے پششیمی دیشوں کی ناک میں ایسا دم کیا کہ اس کے خاتمے کے لیے ناٹو کی فوج اتارنا پڑی گتافی بے حد رنگین مجاز شخص تھا اس کی سب سے قریبی سرکشہ گھیرے میں خوبصورت لیکن بے حد خطرناک لیڈی کلرز کا دستہ تہنات رہتا تھا اس ڈکٹیٹر نے اپنی سرکشہ میں بیدیشی کارڈز لگائے تھے کیونکہ اس سے اپنوں پر بھروسہ نہیں تھا بابا سورج پال اپنی سرکشہ میں محلاؤں کو رکھتا تھا جبکہ اس کے ایک اشارے پر لوگ نہ بارش نہ گرمی نہ دھوک اور کچھ بھی کرنے کو تیار رہے تھے مگر بابا ان پر بھروسہ نہیں کرتا تھا کیونکہ بابا اپنے ذہن میں کچھ اور سمیٹے ہوئے تھا لوگ بابا کی تنلا تانہ شاہ کرنل گدہ فی سے کرنے لگے کیونکہ جس پتار سے وہ تانہ شاہ کسی کے نہیں سنتا تھا اور اس کی گھیرے میں محلائیں سرکشہ میں رہتی تھی وہ محلائیں جو اس کے ایک اشارے پر کچھ بھی کر سکتی تھی وہ محلائیں جو ان کی سرکشہ میں تھی انہیں لیڈی کلر کہا جاتا تھا ظاہر ہے بابا سورج پال کی سکریٹ فائلز میں درد راز جیسے جیسے باہر آ رہے ہیں ویسے ویسے اس بات کا پتا چل رہا ہے کیسے ایک سادھارن سے انسان نے اپنی شان و شوقت کے لیے معصوموں کا بھروسہ جیت کر ان پر اپنا راج کیا جیسے انسے بابا سورج پال کی سکریٹ فائلز کے راز سامنے آ رہے ہیں ویسے ویسے بابا کا چہرہ بھی سامنے آ رہا ہے سورج پال بابا کے ذہن میں کیا ہے وہ صرف سورج پالی جانتا ہے کیونکہ ایک سادھارن سا انسان شان و شوقت کے لیے اس قدر اپنی دوسری رہا پر نکل پڑا کہ اس نے بھولے بھالے انسانوں کو استعمال کرنا شروع کیا اور ان کے ذہن میں یہ بات ڈال دی کہ وہی ان کا مسیحہ ہے دیرے دیرے سویمبھو بابا نرائن ساکار ہری کی کلائی کھل رہی ہے بابا کے ایک پورو سیوہ دار نے اس کا پورا کالا چٹھا کھولا ہے بابا نے پیسوں کے دم پر لوگوں کو خریدا اور اپنے لیے سپیشل فوج کھڑی کر دی یہ لوگ بابا کے جھوٹے چمتکار کا پرچار کرتے ہیں اور بابا کے پاکھنٹ کو بڑھاوا دینے میں اس کی مدد کرتے ہیں سورج پال عرف بھولے بابا عرف نرائن ساکار ہری کے پورو سیوہ دار رنجیت سنگھ نے بابا کا پورا کالا چٹھا کھولا رنجیت سنگھ نے بتایا کہ پہلے بابا کا نام سورج پال تھا پیتالیس سال کے عمر میں پولیس کی نوکری چھوڑ کر بابا بننے کا کھیل شروع کیا رنجیت سنگھ کی ماں نے تو بابا کی اندر کوئی چمتکارک شکتی نہیں ہے اس نے تو پیسوں سے لوگوں کو خریدا اور اپنی سپیشل فوج کھڑی کر دی یہ لوگ بابا کے جھوٹے چمتکار کا پرچار کرتے ہیں اس نے اس کی سیبل پولیس میں جوب لگی اس نے جوب کی لگوگ لگوگ اس نے پیتالیس کی ایز پر آکے اس نے اسے رجان دیا اس کے بعد یہ ستسنگھ کا مطلب ڈھونک ایک رچا کے اس نے گاؤں میں ایزینٹ اپنے اکھٹے کیے ایزینٹ اکھٹے کرنے کے بعد اس نے ان کو پیسہ دیا پیسہ کرنے کے بعد یہاں پر دھیرے دھیرے پبلک آنا سٹارٹ ہوئی جب یہاں پر کچھ بھی نہیں بنا ہوگا تھا تب سے میں اس کو جانتا ہوں دیکھتا چلا رہا ہوں اس نے ایزینٹ اپنے لگا کے ان کو پیسہ دیا اس نے یہ کہلواتا تھا کہ میرے اونگلی پر چکر دکھائی دے رہا ہے اور لوگ جو ایزینٹ تھے وہ یہ کہتے تھے پھر ہوں ہمیں چکر اس کے اونگلی پر آپ کے اونگلی پر چکر دکھائی دے رہا ہے پورو سیوہدار کا دعویٰ ہے کہ بھولے بابا کے کئی ایزینٹ ہیں جو اس کے کارکرموں کا پربندھن کرتے ہیں بابا کے پاس جو دولت آئی ہے وہ سب دھوکہ دھڑی سے آئی ہے اس نے کئی بیگہ زمین ہڑپ لی ہے بابا کے آشرم پوری طرح سے اویت قبضہ کر بنائے گئے ہیں وہ ہے کہ اس کے ایزینٹ اتنے ہیں کہ لوگوں کو اتنا برمیت کر کے رکھ رکھے ہیں کہ اگر وہ کچھ بھی غلط کام کرتا ہے تو اسے بھی یہ صحیح کر کے درس آتے ہیں یہاں پر اتنا پیسہ آ رہا ہے لوگوں کو یہ پیسہ سب فور ٹونٹی کا پیسہ آ رہا ہے کافی آسرم یہاں پر بنے ہوئے ہیں جو عوید نرمار ہے جو کی آوادی ہے آوادی میں اس کے آسرم بنے ہوئے ہیں کچھ اس نے خریدی ہے اور آدھی اس نے آوادی گھیر رکھی ہے گاؤں کی آوادی گھیر رکھی ہے اور عوید قوضہ کر رکھا ہے اس نے اور اپنے آس پاس آسرم کو گاؤں والوں کو یا کسی کو جانے آنے سے بہت بندس رکھتا ہے پورو سیوادار رنجیت سنگھ نے بتایا کہ بابا اپنے سبھی آشرم میں لڑکیوں کو ہی رکھتا ہے خاص بات یہ ہے کہ لڑکیوں کی عمر صرف سولہ سے سترہ سال ہوتی ہے بابا ان لڑکیوں کو اپنے ششعہ بتاتا تھا رنجیت سنگھ کا آروپ ہے کہ بابا کی سب سے بڑی رازدار اس کی پتنی ہے جس کی دیکھ ریکھ میں بابا کا پورا سامراج کھڑا ہوا یہ مطلب اس کی جو پتنی ہے اس میں پورے سریند اس کے لپت ہے اس میں سامل ہے وہ اور وہ مطلب نئی نئی لڑکیوں کو لاتی ہے اور نئی نئی بہت بڑے بڑے ویقتی جو اس کے پاس آتے ہیں ان کو جو سولہ سولہ سترہ سترہ سال کی اٹھارہ اٹھارہ سال کی لڑکی آئیں ان کو یہ پروستہ ہے ان کے لیے اور اس میں یہ سبھی کافی بڑے بڑے لوگ اس میں سامل ہیں جس سے کی یہ مطلب ان لوگوں کو پیسہ بھی دیتا ہے اس کے پاس اناپ سناپ پیسہ یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے آج ان تک کوئی بھی زانکاری نہیں ہے کسی کو پورو سیوادار رنجیت سنگھ کی ماں نے تو بابا کے پاس کئی لگزری گاڑیاں بھی ہیں لیکن ایک کا بھی ریجسٹریشن اس کے نام پر نہیں ہے سبھی گاڑیاں دوسرے لوگوں خاص طور پر بھکتوں کے نام پر ہے بابا نے اپنے نام پر کچھ نہیں رکھا ہے نیوز ایٹین کے لیے بیورو ریپورٹ ہاترس کانڈ سے جڑی اس وقت کی بڑی خبر ہمارے پاس آ رہے گیا ایس ایٹین نے شاسن کو اپنی ریپورٹ سوپی ہے ہاترس کانڈ کی ایس ایٹین نے بنای جانچ ریپورٹ ایس ایٹین نے سو سے زیادہ لوگوں کے بیان لیے تھے ستسنگ میں تینات پولیس کرمیوں کے بیان لیے گئے تھے ایس ڈی ایم سکندرہ آؤو نے بھی بیان درش کیے گئے فائر کمچاری اور پترکاروں کے بھی بیان لیے گئے بڑی خبر یہاں پر بتا رہے ہیں آترس کانڈ کی ایس ایٹین نے بنائی ہے جانچ ریپورٹ یہ بڑی خبر اس وقت ہم آپ کو بتا رہے ہیں جس میں ڈی ایم ایس ایس پی اور تمام جو لوگ وہاں پر موجود تھے فائر کمچاری اور پترکاروں کے بھی بیان درش کیے گئے ایس ڈی ایم سکندرہ آؤو کے بھی بیان درش کیے گئے ہیں ستسنگ میں تینات پولیس کرمیوں کے بھی بیان لیے گئے سائیٹین نے شاسنگ کو اپنی ریپورٹ سوپی ہے یہ بڑی خبر ہم یہاں پر بتا رہے ہیں اور باتشیت کرنے کے لئے سمیت ہمارے سمیت ہمارے ساتھ مولائن پر جڑ رہے ہیں سمیت کیا جانکاری آپ کو مل پا رہے ہیں تو یہاں پر ہم سمیت سے سمپر کریں لیکن اس سے پہلے ایک بڑی خبر یہاں پر آپ کو بتا رہے ہیں سائیٹین نے شاسنگ کو اپنی ریپورٹ سوپ دی ہے ہاترس کانڈ کی سائیٹین نے جانچ ریپورٹ سمیت آپ کو میری آواز آ رہی ہے سمیت تک آواز شاید نہیں پہنچ پا رہے گے ان سے ہم سمپر کرنے کی کوشش کریں گے برحال اس وقت کی بڑی خبر کو لگاتار ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ کس طریقے سے ہاترس کانڈ کی سائیٹین نے جانچ ریپورٹ بنا لی ہے شاسنگ کو یہ جانچ ریپورٹ سوپی گئی ہے اب اس میں ریپورٹ میں کئی لوگوں کے بیان درج کیے گئے اس میں وہاں پر موجود پترکار پائر گرمجاری سب ہی کے بیان وہاں پر لیے گئے ہیں ایس ڈی ایم سکندراؤ کا بھی بیان درج کیا گیا ہے ساتھ کی ساتھ زلہ دکاری اور پولیس کپتان کا بھی بیان اس میں درج کیا گیا ہے تو ہاترس کانڈ سے جڑی اس وقت کی سب سے بڑی خبار سمیت ہمارے سمواتا ہاترس سے ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں سمیت آپ کو آواز آ رہے ہیں جی انپم بتائیے کیا ہوا ہے ایس ڈی کی ریپورٹ کے بارے میں کیا جانکاری آپ کو مل پا رہے ہیں بلکل انپم آپ کو بتا دوں ہاترز ہاتھے کی ساتھی کی جانچ آج ساتھن کو صحب دی گئی ہے اس ساتھی میں ایڈی جی جون آگرہ و پولیس کمیشنر علی کر ساتھی کی ساتھی ٹیم میں تھیں ان کے نیتت پوری جانچ کی گئی ہے جس میں ڈی ایم ایس پی سید سو لوگوں کے سو پولیس کرمیوں کے پولیس کرمی و ان کرمیوں کے بیان درج کیے گئے ہیں اس پورے جہاں پر تیناتی فائر کی ٹیم ڈاکٹر پوشپارٹم ٹیم جتنے بھی کرمچاری در چسمتی گھائل و تیسیل کے جتنے ازکاری سے ایسی ایم ان سب کے اس ٹیم میں بیان درج کیے ہیں گھنٹوں تک ٹیم کی جانچ چلی ہے بیان درج کیے گئے ہیں اور آج اس پوری ایس ایٹی ٹیم نے اپنی ایک جانچ رپورٹ بنا کے ساتھن کو سوپی ہے اب ساتھن کو تیہ کرنا ہے اس پوری جانچ رپورٹ کیادہ پر تیکن کن کی بھومی کے سندگ پائی جاتی ہے اور کیا اس میں ساجش کا بھی کچھ معاملہ نکل کر آتا ہے اس کے پاتھ ساتھن تیہ کرے گا کہ تیکن کرمچاریوں پر اس میں کاروائی ہو لی ہیں دیکھا جا سکتا ہے کہ آج ساتھن اس پوری جانچ رپورٹ پر اپنا ایکشن لے سکتا ہے جی ان پرم بہت بہت شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ رڑنے کے لیے اور بات چیت کرنے کے لیے ہاترس میں ہوئے دردناک حادثے کے بعد سے بھولے بابا فرار ہے یہ وہی بھولے بابا ہے جو کبھی سورج پال سنگھ کے نام سے جانا جاتا تھا لیکن اس نے سچسنگ کے بہانے غریب معصوم لوگوں کو ایسا گبراہ کیا کہ لوگ اسے ساکشات بھگوان ماننے لگے ذرا دیکھئے کیا ہے بھولے بابا کے سفید چولے کا راز جس نے اسے مایاوی بنا دیا دیکھئے ہمارے دو جوڑائی دن منگلوار ہاترس زلے کے سکندرہ راو تھانے شیتر کے فلرہی گاؤں میں موت کا ایسا تانڈب ہوا ہے جسے شبدوں میں بیان کرنا مشکل ہے سستان کھتا مشکل کو بگدر مچیے جو انسانگیر کو بوٹ ہوئی نایے پھر کچھل 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 کسام مرگے 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 دیکھ دیڑ دم سے بہار شکریوں سارے بیڑے بیڑے ایک ساتھ لیکنے دیکھ پانی 16 زلوں کے 181 لوگوں کی موت نے پورے دیش کو جھگ جھوٹ کر رکھ دیا ہے اتر پردیش سرکار بھلے ہی سخت کاروائی اور ایکشن کی بات کرے لیکن اتنا تو صاف ہے کہ ہاترس کانڈ گھوڑ لاپرواہی پرشاسن کی ناکامی اور بھولے بابا کے زبردست سیاسی رسوک کی وجہ سے ہی ہوا ہے اس خوفناک کانڈ کے بعد ہر کوئی یہی جاننے کی کوشش میں جھٹا ہے کہ آخر بابا بھولے نے کب سے اور کیسے ستسنگ کے نام پر اتنا بڑا سامراج بنا لیا پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ بابا کون ہے اور اس کے بابا بننے کا مقصد کیا ہے آگرہ کے قیدان نگر سے ہی اس سورج پال نے بابا بننے کا کام شروع کیا تھا پہلے یہ جادو ٹونا کرتا تھا اتنا ہی نہیں بلکہ مرے لوگوں کو زندہ کرنے کا دعویٰ تک کرتا تھا اس کے لیے مہیلاؤں کو اپنی اہمیت دکھائی دیرے دیرے بابا سفید کپڑے والے بابا کے نام سے مشہور ہو گیا پھر شروع ہوا اس بابا کا سفید کپڑے والے بابا سے بھولے بابا بننے کا سفر میرا تو یہ کہنے سب سے پہلے ان کو آریسٹ کرنا چاہیے کیونکہ اگر ان کے بھگت جن اتنے مر گئے اور وہ سچ میں بابا ہیں تو ان کو وہاں کھڑے ہو کے ان کی سیوہ کرنی چاہیے تھی نہ کہ وہ بھاگ جانا چاہیے تھا اس کا مطلب کہیں نہ کہیں کوئی کچھ تو ہے اس پورے کانڈ کے پیچھے جو وہ بھاگ گئے سورج پال سنگھ جاٹا پورف بھولے بابا کی پول کھلنا شروع ہو چکی ہے یوگی سرکار بھی ہاترس کانڈ کی جاج، حادثہ اور سازش دونوں اینگل سے کر رہی ہے ہاترس میں ستسنگ کے بیچ مچی بھگدڑ کی اصل وجہ کیا تھی بھگدڑ تو ہوئی لیکن ہوئی کیوں اور بھیڑ مہیلاؤں اور بچوں کو کچلتی ہوئی چلی گئی اس میں مکھے غلطی کس کی تھی یہاں تک کی غلطی سبود تک شپانے کی کوشش بھی ہوئی آترس معاملے میں گمبیر دھاراؤں میں درج ہوئی ایف آئی آر میں ان سب باتوں کا ذکر کیا گیا ہے اور شروعاتی جانچ کے آدھار پر مکہ سیوہ دار دیو پرکاش مدوکر سمیت انے اگیات آیوجکوں سیوہ داروں کے خلاف کیس درج کیا گیا ہے بھارتیہ نیاز سنگتہ کے تحت درج ایف آئی آر میں غیر ارادتن ہتیا کی دھارہ 105 اور سبود چھپانے کی دھارہ 238 بھی لگائی گئی ہے حالت کی بڑی بات یہ ہے کہ اس ایف آئی آر میں جگت گروہ ساکار وشوہری بھولے بابا کا نام نہیں ہے